گھٹن میں جررت و اظہار کا ترانہ تھا وہ ایک شخص کی ماند ایک زمانہ تھا ہزاروں ذہن سسکتے رہیں گے عرصے تک خدا نے اس طرح بھکر کو آزمانہ تھا وہ جس نے شہر سیاست کو ایک شعور دیا ہر ایک شخص اسی شخص کا دیوانہ تھا سمجھ جاؤ کہ جا تھانے کا دلال ہے جا انسانوں کا فرقاری ہے جا سمیر فیروش انسان ہے یہ قول ہے میرا اس کو لکھو انسان ور جاتے ہیں ان کے قول زندہ رہتے ہیں اور یہی میرا قول ہے ناظرین زلہ بھکر کی سیاست میں اپنے شفاف کردار جرت اظہار اور سچے جذبوں کے بلبوتے پر اپنا مقام اور مرتبہ بنانے والا سیاستان نجیب علا خان اتنی جلدی رخصت ہو جائے گا یہ کسی کو گمان بھی نہ تھا اپنی سیاسی زندگی کے آغاز میں بہت سارے تلخ تجربات سے گزر کر وہ اب کندن بن چکے تھے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے زلہ کی سیاست کا رنگ ڈھنگ بدل رہا تھا بڑی بڑی حویلیاں لرز رہی تھیں مٹی پر بیٹھنے والے خانہ بدوش ریڑی چلانے والے مزدور بکریاں چلانے والے چرواہے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اور بازاروں میں لفافے بیچنے والے معصوم بچے سب اسے اپنا مسیحہ سمجھ رہے تھے زمیر نہیں ہے ایمان نہیں ہے ہوا سے افتدار ہے اتنے سالوں سے 1993 سے الیکشن لڑنے سے ہوں کیے ہیں مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ ان فیرونوں نے جنہوں نے پتیس سال حکومت کی ہے مجھے ایک دن دکھا دو انہوں نے کبھی چودہ اغسط منایا ہو انہوں نے کبھی کوئی قومی تہوار منایا ہو کہیں کوئی دنسا کیا ہو پاکستان کے حوالے سے کیا ہو اگر مثال مل جائے تو میرا یہ گریبان حاضر ہے اس نے تن تنہا ایک ایسے سسٹم کا مقابلہ کیا جو کسی نئے آدمی کو قبول کرنے سے انکاری تھا اس نے تکبر و غرور کے آخری درجے پر فائز لوگوں کو آسمان کی بلندیوں سے اتار کر غریب کی جھوپڑی تک پہنچا دیا کردار اور گفتار کا اتنا پکہ کے غیر بھی تعریف کرتے جیہاں ناظرین چار اکتوبر دو ہزار چودہوں کو نجیب اللہ خان نیازی اپنے لاکھوں چہنے والوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے ان کی وفات کی خبر زلہ بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی لوگ دھاڑے مار مار کر روتے رہے ان سے ایک ایسا سیاست دان جدا ہو رہا تھا جس نے انہیں سیاسی شعور دیا انہیں قوت گفتار دی ان کے ووٹ کی اہمیت بڑھائی آج ہی کے روز ان کی طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا نجیب اللہ خان نے عزیز علی سیاست کا ایک ایسا کردار تھے جو آنے والے نسلوں کو بھی یاد رہے گا انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک منفرد مقام حاصل کیا اپنے لاکھوں چاہنے والے پیدا کیے آج ہر شخص سیاست سے دلچسپی رکھنے والے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں ان کی تقریریں سنتے ہیں اور ان کے اقوال کو سن کر انہیں ہر وقت یاد کرتے ہیں موسیقی